موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رکیہ نعیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک علاقہ مہر آبادی جس سے کچھی بستی بھی کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں آج ہم آپ کو یہ دکھائیں گی اور یہاں پر ایک ایسی فلاحی تنظیم بھی موجود ہے جو خواتین کو سلائی کڑھائی پیوٹیشن وغیرہ کے کورسز کروا رہی ہے اور ایک ایسا سکول بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں بچوں کو مفت علیم دی جاری ہے یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے آئیے یہ جان لیتے ہیں جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اس سنٹر میں جہاں خواتین کو سلائی کڑھائی سکھائی جاری ہے میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اب تک اس سنٹر سے کیا کیا سیکھا ہے اسلام علیکم والیکم کیا نام ہے آپ کا سیما اس سنٹر سے آپ نے کیا کیا سیکھا ہے کب آئیتی سنٹر میں آپ بہت کچھ چھی سیکھائے ہم نے تو ہم آئے تھے ہمیں ہو گئی ہیں 3-4 میلے تو ہم نے بہت کچھ سیکھائیا ہمیں请 نے سلائی اس سلائی نہیں آتی فعالے جب ہمم انہوں ع YeaБہ ہوں یہ آئے تو ہم سلائی آگئی ہے سب کچھ آنے لگا اپنے بھی کپڑے سلائی کرتے ہیں لوگوں کو کوئی بھی کرتے ہیں تو سب کرتے ہیں تو ہم کپڑے دیکھ سنٹر میں آپ کو اور آپ کو کفید کرتے ہیں مساد کے گئے ہم نے سلائی کرتے ہیں تو سب نے سنتر میں ہم لوگوں کے بھی کرتے ہیں اپنی بھی کپڑے سلائی کرتے ہیں ہمیں بہت فیدہ ہے ابھی ہمیں درزانی کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم اپنے خود کرتے ہیں کپڑے سلائی آپ دوسرے لوگوں کے بھی کپڑے سلائی کرتی ہیں تو کتنا کمال لیتی ہیں مہان آپ مہینے میں میں کمال لیتی ہیں پانچ یا چھ ہزار میں کمال لیتی ہیں اپنا خود اسلام علیکم آپ کا کیا نام آپ نے کیا کیا سیکھائی میں خود سلائی بھی سکھی اگر مجھے کوش نہیں آتا اس بات سلائی بھی سکھی شکر اللہ پاک کا سکھ ہے تو سلائی سے جو آپ سلائی کرتی ہیں کپڑے سے گھر کا گزر بس رسانی سے کر لیتی ہیں یا آپ کا کوئی اور کمانے والا ہے نہیں کوئی نہیں بس آپ ہی خود دھکے لی آئے چھوٹی بچی نال بیسے نہیں گزارہ سائی نہیں چل دا باتی شکر اللہ دے چلالیں تو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو منتی دے چھے ماہ ہو گیا نیان دیا تو سلائی مکمل آپ نے سیکھ لیا جی سلائی صحیح سیکھ لیا اچھی ہے ابھی ایک چار سوٹ بار سل کے دیتے نگیں نہیں سل کے دیتے ابھی سلیں اچھے سلیں تو آپ آتی کہاں سے ہیں کہاں سے آپ کا تعلق کہاں سے آپ کا کیا نام ہے اور آپ نے کیا کیا سیکھا ہے کہاں سے آتی ہیں میرا نام سائمہ ہے اور میں قریب سے آتی ہوں اور میں نے سلائی کا بہت کوش سیکھا ہے سلائی جب سے سلائی سینٹر بنیا ہے تب سے میں نے بہت کوش سیکھا ہے اور اس سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا سلائی میں کیا کیا مطلب کیسے کیا سیکھا ہے سلائی میں بہت کچھ ہوتا ہے جس طرح کاجد رپائی گلے فروکس وغیرہ اس طرح بہت کوش سیکھا ہے یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ کونسا کام ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے جی مہم ابھی مطلب کے آدھا سیکھا ہے فول نہیں سیکھا جی تو دوسرے اپنے کپڑے بھی سلائی کرتی ہیں ساتھ دوسروں کے بھی کرتی ہیں یا ابھی سیکھ رہی ہیں ابھی پروسس ہے نہیں مہم ابھی میں سلائی کر سکتی ہوں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کرتی ہوں ابھی میں کر سکتی ہوں اب تک کتنی خواتین یہاں سے سیکھ چکی ہیں اور کیا کیا سکھا رہے ہیں میرا نام سمیہ ہے اور میں وکیشنل ٹرینر ہوں اور تقریبا میرا اس میں تقریبا سیون ٹو ائر ایکسپیرینس ہے اور تقریبا ابھی چھے مہینے میں ہم نے تقریبا تین سو لڑکیوں کو فری کیا ہے اور اس میں ہمارے پاس کچن گارڈنگ سٹیچنگ اور بیوٹیشن کا تھا تو اس سے یہ ہوا کہ میری بیوٹیشن میں تقریبا تین لڑکیا اب تک جنہوں نے یہاں سے سیکھا اور انہیں نے اپنے پالر کھول دیے اور بہت ساری تقریبا سٹیچنگ میں بھی بہت ساری ایسے لڑکیاں ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بوتیک میں کام کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی بیٹھ کے اگر آس پاس کی نہیں تو خود کے سلائی کر رہی ہیں تو اب تک یہ ہی ہمارے پاس ہے ٹارگٹ جو ہمارا 300 کا تھا وہ پورا ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ ہمارا مزید بھی ہے کہ ان لڑکیوں کو کوئی فائدہ دیں ہمارا مطلب ان کو صرف سکھانا نہیں ہے ان کا ہم نے ارننگ کا ذریعہ بھی بنانا ہے کہ یہ گھر بیٹھ کے کیونکہ ہمارا دراصل مین مقصد یہ ہے کہ موصلی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں کام کرتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھروں میں کام کرنے کے بجائے آکے ہمارے ساتھ سلائی کا کام کریں اور پھر گھر میں بیٹھ کے خود کمائیں کیونکہ میرے پاس ایک لڑکی کی سٹوری ہے میں اس لیے بتانا چاہی رہی ہوں کہ ہم نے اس لیے کام سٹارٹ کیا کہ ایک میرے پاس سٹوڈنٹ آتی رہی کہ میڈم اگر ہم لیٹ جاتے ہیں ایک گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں دو گھنٹے تو وہ مسلسل ہمیں ایک یا دو گھنٹے کھڑے رکھتی ہے سزا کے طور پر تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ابھی بوتیکہ ہم نے اس لیے ان کے لیے سٹارٹ کیا کہ یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک پیسے بھی کمائیں تو مختلف میری سٹوڈنٹ کی سٹوریز بہت زیادہ ہیں میں چاہی رہی ہوں کہ آپ لوگ سے اس لیے شیئر کروں کہ یہ بات آگے جائے تو موسیلی جو لوگ ہوتے ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں وہ کرنا کے بجائے سلائی کو زیادہ اہمیات دے تو آپ ان سے کوئی چارجز وغیرہ بھی وصول کرتے ہیں یا فری آف کاؤسٹ آپ لوگیو یہ سکا رہے ہیں نہیں ہم فری آف کاؤسٹ کرتے ہیں مٹیریل سارا کچھ ہم ان کو دیتے ہیں پینسل ہلا کے پینسل بھی براؤن پیپر ریزر شاپنر ایچ اینڈ ایوریتنگ ان سے ہم کوئی بھی کوئی بھی نہیں کرتے ان کو صرف ہم کہتے ہیں آپ لوگ صرف سینٹر رہے ہیں اٹینڈس ہمیں دیں باقی سارا جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری ہم پروائیڈ کرتے ہیں کوئی ڈیوریشن فکس ہے مطلب کتنا چھ ماں کا ہے ایک سال کا ہے یا جب تک وہ خاتون سیکھ نہیں جاتی تب تک وہ یہاں پر سیکھ سکتی ہیں نہیں ڈیوریشن ہماری تھی دو ماں جو ہے وہ ہمارے پاس ان کا جو بیسک تھا پھر دو ماں جو ہے ان کا ایڈوانس تھا پھر اس کے علاوہ بھی اگر لڑکیاں چاہتی ہیں کہ نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے ہیں وہ لڑکیاں آ سکتی ہیں خوابتین کو کیا بیسے دینا ہے خوابتین کے ہمارے پاس جیسے کہ ایک سوٹ وہ سلائی کرتی ہیں ان سے ہم لیتے نہیں ہیں تقریباً ایک سوٹ کے ان کو ہم 300 400 دیتے ہیں تو یہ خود ہی ڈیزائن کرتی ہیں اور یہی کی کمیونٹی لڑکیاں یہی پہ ہم نے ان کو بتایا بھی ہے کہ مارکیٹنگ کس طرح کی سے کرتے ہیں خود سٹیچ کر کے یہ خود ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود آس پاس بتائیں کہ یہاں پہ یہ ہم نے سوٹ سٹیچ کیا ہے یہ اتنے کا سیل ہوگا اور اس پہ یہ کام ہوا ہوا تو یہ خود ہی سیل کرتی ہیں تاکہ ان کا ہم مائنڈ بناتے ہیں تاکہ ان کو مارکیٹنگ کی طرف بھی تھوڑا بہت لے کریں اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں سارا الحمدللہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تمہارے ناظرین کو اپنا نام بتایا اپنا انٹرڈکشن کروائیں اور مہر آبادی کچھی بستی جیسے کہتے ہیں آپ یہاں پر ان کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں تینکیو شکریہ میرا نام فرمان اللہ خان ہے بیسکلی میرا تعلق سوات سے ہے جس ادارے کے ساتھ میں وابستہ ہوں اس ادارے کا نام سپارک ہے اس پی اے آر سی سوسائیٹی فور دی رائٹس آف دی چائلڈ ہم نائنٹین نائنٹی ٹو سے کام کر رہے ہیں پاکستان بر میں جس پرٹیکلر آبادی کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو یہ آبادی اس کو مہر آبادی کہا جاتا ہے یہ بہت بڑی بستی ہے اس میں آپ سمجھ لے کہ لیا بکھر ملتان ساہیوال اور سرگودہ پنجاب کے مختلف علاقوں کے لوگ یہاں تک کہ افغان بائی بی یہاں پر رہائش پذیر ہے اور آلموسٹ تین سالوں سے ہم ان کے ساتھ ہیں یہاں پر ہمارے سینٹر ہے جس کو ہم لائف سکل بیس ایڈوکیشنل سینٹر کے دیں انہیں بچوں کو ان کی زندگیوں کے بارے میں بنیادی علم دینا یہ ہمارا کام ہے منشور کا حصہ ہے سپارک ہے ان بچوں کے پروٹیکشن کو یہ کنی بنانا ان کے تعلیم کا ان کی صحت کا بندوبست کرنا ان کی ماں ان کو کیشنل سکل پروائیڈ کرنا تاکہ ان کی گزر بسر جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو تو یہ ہمارا مشن ہے یہاں خواتین کو کائل کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا ازلی مطلب سنٹر تک ان کی اپروچ ہو جاتی تھی یا ان کو آپ کو کائل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا بہت اچھا سوار ہے شروع شروع میں جب بزارت خود میں اپنی بات کروں ہم یہاں آئے تو مشکل تو ہر چیز میں ہوتی ہے لیکن اس کو فیض کرنا پڑتے اور اس کے لئے آپ کے ادارے کا سپورٹ اور پیچھے سے پراپر گائیڈ لائن کا ہونا بہت ضرور ہے تو میں اپنے ادارے کو یہاں پر بغیر سراہے انہیں نہیں چوڑ سکتا کہ میرے ادارے نے سپورٹ کیا ہمیں گائیڈ لائنز پروائیڈ کی ہمیں پالیسیز کا سمجھایا اور انہی خطوط پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسا ریپو بیڈ کیا ایک ایسا تعلق بنایا کہ آج ہر بچہ ہر بچی ہر ماں ہر بہن اور یہاں تک کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ نہ صرف ہمیں جانتے ہیں بلکہ بے انتہا محبت ہم سے کرتے اور ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹک بیٹک رکھتے ہیں ان کی غیمی اور شادی میں ہمارا انہیں پراپرلی باقاعدہ حصہ ہے تو آج ہمیں جو شروع کے جو مشکلات تھے کہ ان کے ساتھ اپنا کیسے تعلق استوار کرے آج اس لحاظ سے ایسا تعلق ہے کہ نہ ہمارے بغیر جی سکتے ہیں نہ ہم ان کے بغیر فیوچر پلین آپ کے کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں فیوچر پلین میں یہ ہے کہ ہم جس طرح آپ نے سنٹر کا وزٹ کیا آپ نے سنٹر دیکھے بچوں کے حوالے سے بھی اور وکیشنل خواتین کے حوالے سے بھی تو ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ گربت بہت ہے ان لوگوں کی بہت مجبوریہ ہے تو ان کو وکیشنل سکلز ان کو ٹریننگز جس میں بیوٹیشن ہے جس میں ٹیلرنگ ہے جس میں کچن گارڈنگ ہے یہ ہم ان کے دہلیز کے اوپر سکا دیں جس کے لئے ہم نے اپنے سٹاف کا سہارا لیا ہے سپارک کا سہارا لیا ہے اور اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی تری ہنڈرڈ خواتین کو ہم نے ٹیلرنگ کے اوپر اسی طرح بیوٹیشن کے اوپر اور اسی طرح کچن گارڈنگ کے اوپر سکل پروائیڈ کیے تو جو مائے جاتی تھی کسی اور کے گھر میں برطن دونے کپڑے دونے اور یہ بچے پیچھے رہ جاتے تھے تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ مائے بھی اپنے گھر کے اندر پیسے بھی کماری ہیں اور بچوں کو پراپر ٹائم بھی دے رہی ہیں اور بچوں کے جمن پرچیوں سے انہیں بے فارم جس کو کہا جاتا ہے اس سلسلے سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا میں آپ کو اگزیکٹلی بتا دو انہیں تاؤزنڈز میں سے بچوں کو ہم نے بے فارم نادرہ سے ایشو کروائے اسی طرح ان کے شناختی کارڈ نہیں تھی تو شناختی کارڈ بھی پیرنٹس کے بن گئے اور آج یہ بچے ہمارے سنٹر سے تین چار ماہ بعد جب فارغ ہو جاتے تو گورنمنٹ کے سکولوں میں ہم ان کو انرول کرتے ہیں جس میں فیڈر ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ایف ڈی ای کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں تو یہ بچے یہاں سے نکل کے نہ تو یہ بھیک مانگتے ہیں نہ کسی اور غیر شاہستہ سلسلے میں ان کا کوئی عمل دخل ہے بلکہ یہاں سنٹر سے فارغ ہو کہ پھر یہ اپنے گروں میں اپنے ماں باپ کے سپورٹ میں ان کا حصہ ہوتا ہے اور جب چار ماہ بعد یہاں سے فارغ ہو جاتے تو ان کو گورنمنٹ کے سکولوں میں ہم انڈرول کرتے ہیں تو پراپرلی ایجوکیشن کا سلسلہ بھی ان کا جاری ہے جی ناظرین بچوں کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرنا اور خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانا وقت کی اولین ضرورت ہے اور یہ کام سپارک بہت اچھے طریقے سے سرانجام دے رہی ہے کیمرامین احمد خان کے ساتھ رکیہ نعیم اصاف ڈیجیٹل اسلام آباد